اوہم اور ایک ہے کہ خیمیں کے اندر رہنے والی ہوں گی جو کبھی باہر نہیں نکلیں گی یہ مختلف ہوں گی یا ایک ہوں گی بدایش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا چونکہ مومن کے درجات مختلف ہوں گے تو ہروں کے درجات بھی مختلف ہوں گے اب جو انبیاء کا درجہ ہے وہ اولیاء کا نہیں جو اولیاء کا ہے وہ عام مسلمان کا نہیں ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کی وہ فوت ہو گیا پھر دوسرے سے شادی کی وہ بھی فوت ہو گیا اس لیے تیسرے سے کی پھر چوتھے سے تو کیا جنت میں اس عورت کو سب مرد یا نہیں خامد بھی لیں گے میرا بھائی ایک مرد تو چار عورتیں رکھ سکتا ہے لیکن ایک عورت چار خامد نہیں رکھ سکتی ایک اسی لیے بھائی ورنہ دنیا میں بھی اللہ چھوٹی دے دیتے کہ جیسے مرد چار عورتیں رکھتا ہے اور ابھی چار خامد رکھیں حکمتیں ہیں اس میں کہ اگر بچہ ہو تو پھر کس کا ہوگا اسی لیے یاد رکھیں کہ جنت میں بھی وہ عورت اسی خامد کو ملے گی جس کے نکاح میں فوت ہوگی اب چوتھے کے نکاح میں فوت ہوئی ہے تو اسی کو ملے گی پہلے تین کو کیوں ملے وہ تو پہلے فوت ہو گئے بعض علماء فرماتے ہیں انہوں نے بھی روایت کا سارہ لیا ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے آپ کس کو چنتی ہے وہ جس کو پسند کرے گی اسی کو ہوا رکھیں لیکن اصل قول یہی ہے کہ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اسی کی بیوی بنے گی حیلت کی حالت میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ ایک انہیں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات ہے میری بیٹی بعض علماء نے ایک روایت نکل کیے مجھے اس روایت کے اعتبار تو نہیں ہے لیکن کتابوں میں ہے کہ جب حضرت آدم نکلے تو نکل رنے کا سبب تو بھی بھی ہوا بنینا اس نے کہا تھا نا کہ کھا لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ہوا تم نے آدم کو بہکایا ہے نہ میں بھی تیری بیٹیوں کو قیامت تک درد میں مختلع کروں کہ وہ بھی حیلت میں اور نفاظ میں درد بھگتی رہیں گے یہ تمہاری سزا ان کو بھی نہیں لے گی تو یہ ایک نیچرل بات ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر کے رکھ لو پڑھنی چونکہ حیل میں تو نہیں پڑھنی تو پہلے سے یا خاون پڑھ کے دے دے وہ پیتے رہیں انشاءاللہ تخلیف نہیں ہوگی ہم سکول میں پڑھتا ہوں ہماری جو ٹیم ہے فٹبال کی اگر ہم جیت جائیں تو آٹھ سو روپائی نام ملتا ہے ٹھیک ہے وہ تو یہ نام ہے ایک رشوت تھوڑی ہے نہ وہ جوہ ہے جوہ تو دونوں طرف سے لگایا جاتا ہے ایک طرف سے تو نہیں ہوتا ایک طرف سے تو انعام ہوتا ہے بالکل اللہ نے حضور پاک کو یہ صفت بھی عطا فرمائی تھی کہ جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی صفت دی تھی کہ ایک مہینے کے سفر باقی ہوتا تھا اور کافروں کے دل میں آپ کا روپ پڑھ ڈیالتا تھا یہ بھی اللہ نے حضور کو صفت دی کہ قبر پر کھڑے ہوئے تو دیکھ لیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے یہ تو خصائص سے نبوت ہیں ایسی کوئی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب عرب جو ہے مشرقین سے مل جائیں گے ہم نے تو نہیں پڑھی یہ تو پڑھی ہے کہ انشاءاللہ قیامت سے پہلے سب مسلمان ہو جائیں گے تو مشرق بنا رہے لوگوں کو ایک وقت آئے گا حضور نے فرمایا لا یبکا بیت مدرن ولا وبرن کوئی گھر مٹی کا خیمہ کپڑے کا کچھا پکا نہیں رہے گا اللہ اسلام کو داخل کرتے ہیں ہمارے گھر میں کبوتر آتے ہیں وہ کمرے میں بھی آ جاتے ہیں کچن میں بھی آ جاتے ہیں کوئی جنشن نہیں کبوتر ہیں نہ درو خیر بہر ہیں یہ تو ویسے بھی فقیر پرندہ سمجھا جاتا ہے آپ نے دیکھا نہیں حرم پر ہر وقت کبوتر اہدہ خساب نے ابھی بھی کبور بیٹھے ہوئے ہیں یہ جن ہیں پیرا دینے آئے ہیں حاجیوں کیلئے اگر حاجیوں سے کوئی لڑنا پڑے برسات کا پانی چونکہ رحمت کا پانی ہے وہ بھی شفاہ ہے وَأَنْدَلَّا بِنَ السَّوَائِ مَاً مُبَارَكَن برکت والا پانی